اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جو شخصیت تشریف فرما ہے یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے لیکن اپنی ذات میں ایک انجمن ہے بہت دیر سے دین کے لیے برسرے میدان ہیں خطبہ دیتے ہیں رفاہی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے اپنے دین کا بہت کام لیا ہے بزرگ ہیں میری مراد ہے ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں عزت مولانا حافظ عبد المجید بڑھ صاحب ہم سب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جزاکم اللہ خیر آپ کی آنے کا ناظرین اکرام مولانا حافظ عبد المجید بڑھ صاحب اپنے علاقہ ناروال جلہ ناروال میں آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے بہت سارے دینی سیاسی رفاہی سماجی کاموں میں بڑھ جڑ کے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے ان کو منتخب فرمایا ہے اپنے دین کے لیے آئیے ہم ان سے ان کی داستانی حیات سنتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھے اور آج کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں سب آپ کی حامد کا شکریہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں آگاہ کریں آپ کا خاندان خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کے والدین کیا کرتے تھے آپ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش کیا ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پیگرام ٹی وی کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا اور مجھے بہت مسرط اور خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر میری جائے پیدائش جو ہے میرے گاؤں کا نام تھا دانیا والی دانیا والی اور پولیس ٹیجن تھا داری وال داری وال جہاں مولانا عبداللہ صاحب گردازپوری رحمہ اللہ نے خطاب کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ موجودہ کس زلے میں ہے زلہ گردازپور اچھا ادھری تصحیر بٹالا صحیح میری جائے پیدائش نائنٹین فورٹی کی ہے اندیس سو چالیس کی ماشاءاللہ صحیح جب پاکستان بنائے میں نے پاکستان بنتے خود دیکھا اچھا سات سال کی عمر تھی ہمارا گاؤں تھا وارد صاحب ڈسٹرک بورٹ گردازپور کے ممبر تھے اچھا ان کا نام تھا جان محمد بٹ رحمہ اللہ صحیح تو ہمارے وارد صاحب کے مقاملہ میں ہم ماجان بتاتی تھی کہ ایک بہت بڑا ہندو تاجر وہ کھڑا ہوتا تھا لیکن اس کے مقاملے میں ہندو بھی سکھ بھی وارد صاحب کو بورٹ دیتے تھے اچھا چچا جان تھے حقیقی چچا چار دوسرے دادا کی اولاد چار سب وہیں اس گاؤں میں تھے الحمدللہ ہمارا سکھا تھا وہاں باگ جود آبادی کی قلت کے بھی صحیح وہ خوف کھاتے تھے ہم سے سکھ بھی اور ہندو بھی سیاست میں والد صاحب بہت آگے تھے لیکن دینی علم نہیں انہوں نے پڑا ہوا تھا کیونکہ ہمارے جو گرینڈ فاضر تھے دادا پرداروں سے پہلے وہ تحصیل علاقہ دور تحصیل اسلام آباد جہاں کے شیخ الاسلام فاتح قادیان سے ترینوالے تھے جہاں سے ان کا خاندان آیا تھا وہاں سے ہمارا خاندان اس گرداز پر ذریعے میں آکے بیٹھ گیا جمہوں سے کشمیر سے کشمیر کشمیر سے صحیح اسی نسبت سے ہمیں کشمیری کہا جاتا ہے ہماری گوت بٹ ہے اچھا کافی گوتیں ہیں کشمیریوں کی صحیح صحیح تو جب یہ سنسلہ شروع ہوا سنتالی کا فسادات شروع ہوئے صحیح تو والد صاحب کو وہ جو زیلدار تھے سانس بڑے گوھوں والے ککھے لئی کہنے لگے کہ جان بٹ ہمارے ہاں آجو کیونکہ آپ کے زیاد شکھوں کی تعداد ہے اور ہندو کی تو نقصان نہ ہو جائے آپ آجائیں والد صاحب نے کہا اے تو آپ شاب نہیں ننگ سکتے اے میں دو بوڑ دے رہے ہیں تُسی کی سمجھ دے چنگے زیلدار بلدلو انہاں کہا نہیں بھر صاحب اب حالات وہ نہیں حالات وہ نہیں رہے اس لئے آپ ایسے کریں والد صاحب نے والدہ کو چچیوں کو دادی کو تمام عورتوں کو کہا کہ یہ بھئی زیلدار محمد دین صاحب یہ ان کو میں بیعیت ہوں اچھا نوجوان یہی رہیں گے ہم تو وہ کہنے ہے ٹھیک ہے جب وہ معاملہ زیادہ بگڑا پہلے اعلان ہوا ڈسٹر گرداز پور ڈسٹر گمرت سار ان پاکستان اچھا ہم سکون سے بیٹھے رہے ہیں اللہ اکبر صحیح امیجیلی امیجیلی ان گوروں نے خبیشوں نے اعلان کر دیا ان دنوں کا انڈیا اس وجہ سے ڈسٹر گرداز پور ڈسٹر گمرت سار کا سب سے بڑا مسلمان کا نقصان گیا ہے بلکل صحیح نقصان کی وجہ یہ تھی کہ اچانک فیصلہ تبدیل کیا گیا تو آپ کے والدین عجرت کر کے پھر ہم ان کے گاؤں میں گئے گاؤں میں بڑی حویلی تھی زیادہ دار تھے عورتوں کو بہت بڑا ایک احال کا ملکہ وہاں بٹھا دیا بردبار ہے ککے داری کچھ فوج میں تھے فوج میں ریٹائر تھے کوئی پولیس میں تھے وہ والد صاحب ان کو اسلام پکڑاتے تھے وہ بڑے درخت تھے ویلی کے باہر سہن میں اوپر اسے وہ چلاتے تھے ہماری فوج جو مسلمان تھی وہ گوروں نے بڑی دور بیجی ہوئی تھی ہندو برامن شیخ وغیرہ وہ قریب قریب تھے اچھا انہوں نے گولی چلانی شروع کی جو ریٹائر آدمی در فوجی زیادہ دار ان کے پاس کوئی اصلاح نہیں تھا ختم ہو گیا انہوں نے گولی چلانی شروع کی مارد صاحب کو ایک گولی یہاں لگی ایک یہاں لگی گر گئے پھر انہوں نے کہا دروازہ کھول لو شکھوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا دادیما بہت بہادر تھی انہوں نے کہا کہ نہیں کھولیں گے آواز سنی گئی کہ تیل ڈال کے ان کو جلا دو اللہ اکبر دادیما اندر رہا کھول دیا اچھا میں اور میرا قزن اندر ہی تھے اور تمہارے کمرے میں صحیح ہم دادی کے ساتھ ساتھ ہی گھسل کرنا تھا ابھی نہیں کھٹے تھے یوں کا وہاں چھپے والدہ چچے چچے تو باہر ہی تھے مرد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا اچھا ہم گھسل خانے میں تھے دادی یا ماں دونوں میں اور میرا قزن محمود بھٹ تو ایک سے کھایا نوجوان سا نامی یاد رہا اس نے یوں اٹھائی و تلوار کرپان ایک بھولہ سے کھا گیا اچھا اس نے کہا وریام سنگھ کیا سنا کیا کر رہا اس نے کہا یہ مائی دو بھکیے مسئلے ہیں اس کے پاس ان کو مارنے لگا جانے دو یار بچے ہیں یار جانے دو جانے دو یار باہر نکلے مسجد میں آگے مسجد کو انہیں آگ لگائی ہوئی تھی اللہ اکبر مسجد میں ٹھہر گئے میں میرا قدم مری دادی اممہ اچھا وعدہ کوئی پتہ نہیں کسی کا نہیں پتہ جس وقت باہر نکلے ہیں واپسی قابلہ تیار کرو بیڑا وہ زیادہ مستان پاتھا مالے صاحب شہید ہو گئے وہ دیکھا میں نے تو میں نے کہا یہ گھڑا کس کا ہے دادیا میں نے لگی تیرے وہ آپ کا اللہ اکبر میں نے کہا یہ کہتے ہیں تیرے دادے کو بھی اس میں دفن گر دیا اللہ اللہ انہیں کپڑوں سمیت بگایا جنہادے کے میں نے کہا یہ گھڑا دی میں شہید کا جنہادہ نہیں ہوتا شہید کا کپڑ نہیں ہوتا اچھا انہیں کپڑوں نے دفنائل جاتا ہے اللہ تم بچے ہو جگہ بھدر کی کانی پڑو اچھا اللہ اکبر بعد نکلے دادیا میں نے کہا تیرے چانچے کو برشی لگی ہویا وہ پڑا ہویا ہے غلام سیند بٹ وہ دلترہ دوزہ چچے بھی پڑا ہویا اس کو برشی لگی ہوئی ہیں اللہ جلال محمود بٹ بڑی قربانی سے کیا آپ کا خاندان آیا ہم کہے میں اور دادی اماں اپنے کزن کے ساتھ مجھے نہیں پتا والدہ کے ذلے ہیں شہید کسی نے کر دیا یا کیا ہوا ہے نظیم شہیرہ تھی ایک مجھ سے بڑی وہ پہلے سال فوت ہوئی ہیں ایک کانوے سال کی عمر میں مانگا مڈی صحیح صحیح باس ہم جب وہ آستہ ہوا ذرا وہ گمسان کی جو رن تھی سکھوں کی وہ دائم باہر چلے گئے برسات کا موسم تھا رمضان کا مہینہ تھا صحیح رمضان کا مہینہ تھا صحیح ہمیں وہ ککے دے جو تھے ریٹائر فوجی وہ آگے کو پیچھے عام درمیان میں اچھا وہ ہمیں لے آئے قادیان مردیوں کے گاؤں میں وہ ساتھ ہی تھا قادیان میں آگے صحیح انہیں نے کوئی روٹی وغیرہ یہ وہ وہ جس کے آج میں پکڑی جو ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے جس کے انہیں نہیں ہے ہم وہاں سے پھر چڑے پیدل راستے میں جہاں بھوگ لگتی تھی مجھے اور بہن کو دادی اماں وہ کنپلیں ہوتی ہیں سوڑے کی وہ بار بار کے کھڑھاتی تھی اللہ جہاں آج کوئی آتا تھا اگر مسلمان کا وہ چینے پہنتا تھا جس کے آج میں آگئے 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 کھالیتا تھا پھر ہم چالتے رہے چالتے رہے چالتے رہے پھر ہم جناب آگے بٹالہ ہماری تحصیل تھی بٹالہ آگئے وہاں مجھے ماں بھی مل گئی ہمشیرہ بھی مل گئی وہ یہ سب مل گئے ماشاءاللہ صحیح ہو گیا بڑی آپ دردناک سیونٹین امیمبر دا آگئے فیملی ستارہ چچا والد دادہ بڑیا بچے سیونٹین افراد ہر مار ٹائیڈ آگئے فاٹی سیونٹین آگئے فیادر اللہ ہو آگئے ممبر آگئے گرداز پر سیونٹین آپ کی بات بڑی قیمتی ہے وقت ہے بریک کا چند لمحات کے بعد ہم دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام درد کی داستان ہے یہ تو پہ تاری کھل گئی ہے درد کی کہ کیسی یہ شخصیت ہیں جنہوں نے سترہ افراد اپنے خاندان کے شہید کروائے ہیں اور اس وطن کے لیے اس پاکستان کے لیے یہ آئے ہیں یہاں پہ اگر اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو یہ تو بڑی ایک عجب سی داستان ہمارے سامنے آتی ہے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک تا بریک کا چند لمحات کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں انما يخشى اللہ من عباده العلماء انما يخشى اللہ من عباده ویلکم بیک ناظرین پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا حافظ عبد المجید بڑھ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کیسی عجب داستان ہمیں سنا رہے تھے خاندانی پس منظر اپنا بتا رہے تھے یہ وہ خاندان سترہ افراد والد سمیت جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربان کی ہے پھر یہی لوگ ہیں جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں تو ان کی زبان پہ بہت سچا لگتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے شہید ہونے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں برسو بابا میں اپنے خاندان کی داستان چنا رہے تھے آج چھتر برس کجر گئے بھولے تو نہیں ہوں گے آپ کسی کو کیا محسوس کرتے ہیں آج قربانی دی گئی جس مقصد کے لیے اور آج آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں آج الحمدللہ کہ جب وہاں سے آئے جسڑ کا سٹیشن مارے قریب ہے وہاں آخری کافلہ نانا جان نے سنا کہ آخری کافلہ آ رہا ہے اچھا نانا جان جو ننیار والے تھے ان کا تھانا ہڈیرہ بابا نانک قریب تھے قریب تھے وہ کشتیوں بیڑیوں بیٹھ کے وہ ادھر آگے ناروہ سے چار پانی میل کے فاضحے پہ وہ پتن ہے دریا کا رابی کا وہ اترکے وہ اندھوں کی دکانوں کو بیٹھ گئے مکانوں کو بیٹھ گئے رہنے لے گئے وہ جاتے تھے آپ میں جانیاں رشدارییں تھی وہ جسڑ میں گئے آوازیں لگاتے تھے جب انہیں آواز لگائی دانیاں والی سے کوئی آیا ہے آیا ہے اللہ والدہ باگ کر باپ کے گلے لگ گئی اچھا اللہ نانا جان پوچھا بیٹھے سناو گئے سب شہید ہو گئے اللہ یہ دو بچے ہیں ایک ان بچوں کے دادا جان کے باہی ہیں مزروں ان کو بھی برچیاں لگی ہوئی ہیں اور میرے دیور ہیں دوسرے کے بیٹے چار ان کو برچیاں لگی ہوئی ہیں ایک میرا دیور ہے کیکہ وہ بچیا ہے ایک میری ساس بچیا ہے یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ نانا جان سے کہنے لگی بانیوں کا سناو اللہ مجھے میرے بانیوں کا سناو سب خرید سے آگئے ہیں بینوں کا سناو جو انمرر تھی ان کا سناو ان کا سناو سب ٹھیک کشتیوں میں بیٹھ کے آگئے ہیں الحمدللہ تسلیدی تشفیدی صرفی شفقت کا باپ میں ہاتھ پھیڑا صحیح ہم گلے گے ناروالا گئے شہر میں اچھا یہ نمو آلوالی وہ در بھی بڑا گوشت کرتے تھے شکھوں ہندووں کے مقابلے میں دیرا بابا نانا کے ساتھ ہی اچھا اچھا تلوانڈی راما صحیح تلوانڈی راما راما اس میں دیالا گار جوگی ہندو تھے مسلمان پیٹھتے والے اور کشمیری بڑھ تھے ایک مالا پورا صحیح اتفاق اتطاعت تھا صحیح وہ اتنا بزاروں میں پیڑھتے نہیں تھے صحیح پڑے لکھے تھے صحیح بہت پڑے لکھے صحیح لیکن شیعہ سکول آپ تھاڑ کے تھے تو ڈنکے کی چوٹ بڑا گوشت آتے ہیں ہندووں کے کاربیتے ہیں دشکوں کے بھی پات پات دشکوں کے بہت گاؤں تھے اچھا کہ میرے ماں مو چھے بھائی تھے کڑیل جوان کبڑی بھی کشتی بھی صحیح یہ سلمان بچ کا والد خجا صاحب یہ ان کے ساتھی تھے یہ فتحگار چوڑیاں کے رہے ہیں اچھا آپ کی تو تعلیم ہے تعلیم پھر آگے ادھر نانا جان لیا ہے مسجد میں چھوڑا ہے چھوٹا سا تھا کمرہ چھوٹا تھا صحیح اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہوگی انہوں نہیں بنایا وہاں مجھے اور چھوٹے مامو کو مامو بانجے کو نانا جان نے وہاں وہ جو آئے تھے ہمارے ساتھی بچ کے وہ کہنے لگے میری والدہ کو اٹھو یہ ادھر بھی دکانے کرتے ہیں دکانوں پر بیٹھ گئے ہیں ہم ادھر زمین دارہ کرتے تھے کوئی زمین تلاج کریں گے والدہ اٹھ بیٹھی مجھے اور بین کو لے کے نانا جان نے کہا بائی فروز دین یہ دو بچے لے کے آگئی ہے ان کو ادھر ہی رہنے دو ان کو ادھر ہی رہنے دو وہ گھوم دیکھما تھے دیار والے کدھی منٹ گمری کدھی لیالپور کدھی کے تھے ان کو بتا چلا کہ وہ جو ککے زہی تھے وہاں کے فیض اللہ چاک کے ان کا بیٹا ہے نائب تسیلدہ ننکانہ صاحب میں تغام پہنچا وہ سب ادھر آگئے انہیں کہا یہ ساڑھے ساتھ سو مربع زمینہ گردوارے کی سنبھال لو جس میں پیلیں ساملیں ہیں دو اچھا اللہ اکبر سی وہ فہت اگلاب ان کی اولادیں ہیں وہاں دیار والوں کی ہم وہاں نانا جانے سکول دا حل کرا دیا مسجمہ دا حل کرا دیا مسجمہ ناظرہ پڑھا حفظ کرنا شروع کر دیا سکول پڑھنا شروع کر دیا پندرہ پارے ہوئے حفظ شیخ الادیس مولانا یوسف رحمہ اللہ کلکتوی مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھی پہلی کلاح جو گجرانوال میں شروع ہی تھی مولانا اسمان صرفی پہلی کلاح شروع کی تھی مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھی تھی وہ کہتے تھے دس سے ہم چار ہی پاس ہوئے تھے امتحان لینے ایسے حفظ عبداللہ روپڑی روپر سے ماشاءاللہ اور یہ مولانا بجیانوی عطاول عانیف رحمہ اللہ یہ آئیت ہمتہان لینے ہم دو کامجاب چار ہوئے تھے مولانا عبداللہ صاحب مولانا عبداللہ صاحب مولانا میوسف مرے استادی مہتے ہیں میرے ابتدائی استاد اچھا اور دو اور نام لیتے تھے مجینا مارے ان سے پڑھا حفظ کیا پھر پڑھتے 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 پھر میٹر کیا میٹر کرنے کے بعد مجھے پہ چھوڑ کے چوکدال کر رہا اچھا میں منوس ہو گیا جانا میں پڑھتا تھا ہر سال مولانا عبداللہ صاحب کو شہر پوری رحمہ اللہ کو حفظ عبدالقادر رحمہ اللہ کو صحیح یہ گینہ تھا سکیل کا مارا بلکل صحیح اور میں لہور میں آ گیا مجھے انہوں نے کہنا ان کو لے کر آنا ہے فلان گاڑی پر آنا نو گاڑییں چلتی تھیں نو آتی ہی نو جاتی ہی لاور ناروال اچھا ان کو میں نے لے جانا اچھا روپڑی خاندہ نمیشہ جاتا تھا ہوتا ہم 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 صحیح 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 حافظ عبدالقادر رحمہ اللہ اور بزرگ محدث روپڑی جو میرے بخاری کے استاد اچھا ماشاء اللہ آپ نے بڑے بزرگوں سے بخاری بڑے ہیں جو میرے بخاری کے استاد سبحان اللہ یہ عبدالما عامدنی عبدالوی عدروپڑی اچھا یہ میرے کلاس فلو تھے سبحان اللہ لیکن یہ چودری آدمی تھی ان کے باپ کی کھڑیاں تھی جہاں میں رحمانیاں انہیں کھول لیا خودمال ٹاؤن میں دے دے تو میں پھر فرد بن گیا عبدالقادر روپڑی کے گھر کا ماشاء اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ میں نے پھر پورا علاقہ زلہ ناروال زلہ چال کو مولانا مرفی خاند پسنوئی کو لے کر اچھا حافظ عبدالقادر روپڑی کو لے کر موڑے مسائن شہوری کو لے کر پورا علاقہ جو ہے وہ پھرایا ہے سبحان اللہ پھر مناظرے کی جو ہے نا وہ فند میں نے عبدالقادر روپڑی سے دیکھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تعلیم جو میری مکمل ہے وہ میرا استاد خاندہ روپڑھا اس ہے اچھا لہو یہ بچے ہیں میرے عبدالقفار عبدالوحاب صحیح جو آپ وہاں ہیں وہ مجھے استاد کہتے ہیں صحیح ماشاء اللہ اچھا آپ نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھایا بھی ہے میں نے پھر اپنی جا کے پڑھایا ناروال میں آفٹر ریٹائرمنٹ پھر میں مجھے جاب مل گئی آپ کی اثری تعلیم بھی ہے سکول کالج میں بیئے کیا بیئے کیا نا میں نے اچھا اس دورہ بیئے کیا ہوا صحیح اس کے بعد میں یہ پڑھا مجھے احمد کی ڈگری مل گئی اچھا ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ پھر میں نے ملازمت کی اچھا پھر میں نے ملازمت کی پھر سنگ کریٹ میں میری ٹرانسفر ہو گئی گجران والے اچھا گجران والے میں نے کہا مولان اس میں صرفی صاحب کا واسطہ ہو گئے میرا الحمدللہ صحیح ان کا پوتا شعب تھا محمد کیاہدری کا بیٹا وہ ہمارا ساتھی تھا مولان اس میں اس میں صاحب سے میں بہت کچھ آتے ہیں درس میں جمعے کے خطبات ہیں خطبات ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہیں صحیح ماشاء اللہ اور منادرہ حفظ 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 صاحب کا مجھے بہت پسند آیا ہے میں ساتھ جاتا تھا کتابیں اٹھا کر اچھا یہ بتائیے آپ نے جو واپڑا کی ملازمت کیا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے تدریس کا صدرہ چروع کیا ہے پڑھانے کا ادھر ناروال میں مرکن مسئل ہے ناروال میں بہت سے شکردوں کو میں نے قرآن جی کا ترجمہ پڑھا ہے وہ اب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ بہت سے کوئی دیں چاہاں پانچ سپارے فرز کرائے وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اچھا اور کچھ سی اے کر کے باہر چلے گئے ہیں اچھا اور کچھ پڑھ رہے ہیں صحیح کوئی بیاسی انجیدن کر رہا ہے صحیح کوئی پری میڈیکل کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو آپ کی جو یعنی کہ آپ کی اولاد ہیں دو میرے بیٹے ہیں عبدالوحید بٹ اور شیعب بٹ اچھا عبدالوحید بٹ کو میں نے پڑھایا ہے صحیح اور اس کو میں پڑھاتا ہوں ترجمہ میں پڑھاتا ہوں اچھا اور اب الحمدللہ وہ خطبات بھی میں جمعہ کے دیتا ہے صحیح دیتا ہے خطبات بھی جہاں میں ساجد ہوں ماشاء اللہ پر فیصل صاحب نے مجھے کہا کہ اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں ہم ہم دو ازار میں ہم جماعت کا کام کریں اچھا میں نے کہا ٹھیک ہا جی ٹھیک انتخاب ہوا آن اپوز میں امیر بن گیا ماشاء اللہ کیا بات پھر انتخاب ہوا پھر میں آن اپوز زلے کا امیر بن گیا یہ تو آپ کی ہسٹری ہے ماشاء اللہ پھر انتخاب ہوا پھر میں زلے کا امیر بن گیا صحیح صحیح اور الحمدللہ میں پیس کمیٹی کا مہمبر ہوں ڈسٹر کا بھی اور ریجن کا بھی صحیح کوئی ریجن میں معاملہ ہو اظاہر ہے آپ کی خدمات ڈی آئی جی کہاں کمیشنر کہاں صحیح ہم پورے زلے میں بار کے زلے دوسرے زلے میں کوئی کام ہونا سب کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں اللہ اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو تعلیمہ آپ نے بڑی ہجرت کی داستان تو بڑی سنائی پھر آپ وہاں پہ رہے اور یہ سارا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار قصہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو والدین کی والد کی شہادت کے علاوہ کوئی اس کے بعد اس کے بعد کہ دیکھو کیسا تھا ہم کہاں تھے والدین کے در چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے صحیح اور ہم ادھر اللہ کا فضل و کرم ہے صحیح اور اس کی تربیت کی اس کے علاوہ شگردوں کی تربیت کی اور وہ یود فورس میں تقریباً میرے شگرد ہیں صحیح جو مجھ سے قرآن پڑا تحرمہ پڑا جتنی بھی ہے صحیح آپ کے خاندار میں کوئی اور بھی علماء ہیں بیٹے کے علاوہ کوئی آپ کے پوتے نواسے یا کوئی اور کوئی سلائین پہ آیا ہو آپ سے بات جاری رکھیں یہاں پہ وقت ہے بھریک کا ناظرین اکرام محترم حافظ عبد المجید بڑھ صاحب سچی بات ہے میں تو صرف حافظ عبد المجید بڑھ صاحب ہی سمجھتا رہا ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں اور بہت بڑے جید عالمی ہیں تو مجھے علم تبارہ جید عالم دین ہیں خدمات بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو سے زیادہ جاری ہے یہاں پہ وقت ہے بریک کا چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انما يخش اللہ من عباده العلماء انما يخش اللہ من عباده العلماء ویلکم بیک ناظرین پیغام ٹی وی کے پروگرام بسم عالم میں ہم حاضر ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم حافظ عبد المجید بڑھ صاحب حافظ اللہ ہمیں اپنی زندگی کی اچیومنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیا کیا انہوں نے حاصل کیا اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے محترم بڑھ صاحب آپ یقیناً مشعل راہ ہوں گے بن چکے ہیں لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے آپ نے جو کام کیا ہے آپ ایک مبلغ کی حصیت سے بھی معروف ہیں اپنے علاقے میں یہ بتائیے زلہ نارووال کے باہر بھی کئی تبلیلی پروگراموں کے لیے آپ جاتے رہے ہیں یہ صرف نارووال ہی آپ کی جد و جہد اور کعوش و کوشش کی آماز گا رہا ہے پورے ڈسٹرک میں میں نے حد طول مکانیا فرض کی ہیں دین کے بارے میں اور اسلاح کے بارے میں شکرگر کے علاقے میں ہم 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 وہاں میں یہ میڈیکل کیمپ سے لگواتا ہوں مختلف دہات میں مختصحیل میں پوری میں جے جے اور پھر میں نگرانی خود کرتا ہوں اچھا ہم اسی طرح اے ناروال میں جو بھی جہاں جہاں بھی درسو تر دریس کا کام ہے ہم وہ ان کی نگرانی اور سرپرسی مری ہوتی ہے الحمدللہ آپ کے ناروال میں کتنی مساجد ہیں اور مدارس کتنے ہیں ناروال میں اس وقت الحمدللہ اکیس مساجد ہیں صحیح انیس میں جمعہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اور نوجوان جو جامعہ محمدیہ سے جامعہ صرفیہ سے اس سے فارغ ہو کے آتے ہیں صحیح ایک دو جو میں ٹیسٹ لیتا ہوں اچھا پھر ان کو میں ارجسٹ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی طرح مساجد ہیں مدارس مدارس جو ہیں وہ مدارس ہمارا پہلے تو گری میں علاق مدرسہ تھا چھوٹا تھا صحیح اب ہم نے جب سے اللہ کری نے ہماری مساجد کو دن دو گئی رات چوہنی تکی دیئی ہے بڑا کی ہے صحیح تو وہاں الحمدللہ اب میں نے چار استاد بٹھا دیئے ہیں الحمدللہ صحیح دو حفظ کے لیے اچھا ایک تجویز و قرات کے لیے ایک حدیث کے لیے اچھا ماشاءاللہ اور الحمدللہ اب جب سے مدارسہ شروع کیا ہم نے پچیس بچے دو سال میں قرآن حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ اور وہ پچھلا جو یہ مدارس گزرا ہے صحیح انہوں نے سنایا بھی ہے سنا بھی ہے ترابی میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے آپ کے ناروال میں بچوں کے لیے تو یہ مدارس موجود ہیں لیکن بچیوں کے لیے بھی کوئی ایسا آپ کی نگرانی میں آپ کی سرپرستی میں کوئی ایسا ادھارہ ہے بچیوں میں میری نگرانی میں فروٹ مڈی ہے حافظ عبدالفور صاحب وہاں ہیڈ ہیں صحیح وہ میرے مطاعت چاہ رہے ہیں بچیوں کی بہت تعداد ہے اچھا ماشاءاللہ اسی طرح وہ تھے ہمارے سجدی صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کا بیٹا اب اسامہ ہے وہ میری نگرانی میں چاہ رہا ہے وہ صرف بچیوں کا ہے صحیح اچھا تیرے جامعہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ باجی اذرا اچھا وہ میری نگرانی میں اس سرپرستی میں چاہ رہا ہے وہ بچیوں کا یہ ہے بچیوں کے دارہ صحیح آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں پیغام میں تو ہمارے پیغام کے ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام آپ دے ہیں اچھا اچھا جہاں نہیں ہے وہاں کیبل لگوا گئے یہ چینل جو ہے جو نہیں ہے وہ مجھے بتائیں میں لگوا دیتا ہوں اچھا جس کے گھر میں نہیں ہے صحیح صحیح اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بغیر پیسے کے نہیں چلتا یہ کمرشل نہیں ہے صحیح یہ تعاون مانگتا ہے صحیح اس میں لاکھ روپے مہانہ خرچ ہے اللہ صحیح اس لئے ہمیں دیں پھر لوگ دیتے بھی ہیں صحیح آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لئے قوم کے لئے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے نا یار میں یہ کر دوں درد ہے یہ یہ ہے کہ اللہ صحیح حکمران دے لے آمین جس کے لئے ہم نے اتنی شعاتیں بھیج کی ہیں بزرگوں کی وہ لا الہ الا اللہ تو یہاں آ جائے اللہ اکبر تو یہ رسہ کھچی جو یہاں کھینچاتا نہیں کہ اللہ یہ ختم ہو جائے آمین اچھا اور ایسے حکمران آ جائیں جو کہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی بنا جو نعرہ بھی ہمارے بزرگوں نے دیا ہم ہمارے بزرگوں نے میر رحمت اللہ صحیح آپ آغاز میں آپ بتا رہے تھے کہ جب پاکستان قائم ہو آپ کی عمر سات سال تھی سات سال کا بچہ شعور اس کو ہوتا ہے اس نے مناظر اس کو جیسے آپ نے بتایا بھی کہ یاد بھی رہے ہیں تو جب پاکستان کی باتیں ہو رہی تھی آپ کے گھر میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی کہ پاکستان بن رہا ہے یہ تحریک اٹھی ہوئی ہے تو اس وقت کو آپ کو یاد ہے کچھ باتیں ہیں جو اس وقت جو باتیں آپ کے درمیان ہوئیں گھر میں والدین کے ساتھ یا کوئی اور یہی تھی کہ ہم یہی رہیں گے پاکستان بنے گا ازادی ہوگی ہم جو اسلامی شاعر ہیں اس پر چلیں گے ایسے ہی کام کریں گے میرے گھر کے پاس ہی دانیاوار میں مسجد تھی وہاں وہ اس کے بچے کپڑے اس سے ہی کرتے تھے جن کو آپ کیا کہتے ہیں دو بھی دوتے بھی تھے وہ بابا جی تھے بابا جی عبدالرمان وہ جماعت کراتے تھے اور ہمیں قیادہ ہی پڑھاتے تھے میں نے کچھ لکھا بھی تھا ہمارے ایک دوتھ ہیں ناروال کے بابا جمہوریت تو حفیظ اللہ وہ اسے دو تین سال بڑھے تھے صحیح تو انہوں نے لکھا رہا ہوں میں نے پاکستان بنتی دیکھا اچھا میں نے بھی ان کو بیس صفحے لکھ کے دیئے مجموع لکھ کے دیا صحیح وہ کہتا ہاں میں لکھ دیا وہ کہتا ہاں کتاب فوت ہو گیا پچھنا پہلے سال اس کے بیٹوں کہتا ہوں وہ لکھو یار میں ہاں بھی لکھ رہا ہاں میں نے پاکستان بنتی دیکھا صحیح آپ کو وہ مناظر یاد ہیں سارے ابھی آنا یقیناً بہت سے لوگوں کے لئے ایک بڑا پیغام ہوگا تو میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ناظرین اکرام آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں گفتگو آپ نے سنی ہے پاکستان اس طرح کی قربانیوں سے بنا ہے اور یہ وطن لا الہ الا اللہ کے لئے بنا ہے لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے پچھتر چھتر برس گزر چکے پلٹینم جوگلی ہم بنا چکے ہیں لیکن ہمارے لئے وہ منزل جو تھی ہماری وہ منزل ہم سے دور ہے اب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ جو شہید ہو گئے اس تحریک میں پاکستان آنے سے پہلے ہندووں کے ہاتھوں سکھوں کے ہاتھوں اور وہ اپنی جانے دے گئے ان کی نظر میں تو لا الہ الا اللہ ہی تھا تو کل قیامت کے دن آخر ہم نے بھی چلے ہی جانا ہے ہمارے بڑے بھی جا چکے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوں گے ہماری ان شہدہ سے ملاقات ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے اللہم فکریہ ہمارے لئے آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ آمنہ هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب